پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مشن کے درمیان مذاکرات کا آج دوسرہ دور ہوگا فریقین کے درمیان تقنیقی سطح کے مذاکرات ہوں گے ذرائع کے مطابق ایف بی آر حکام آئی ایم ایف جائزہ مشن کو محصولات کے معاملات پر بریف کریں گے بات کرتے ہیں نمائندہ ٹیلنڈ نیوز سالہ عباسی سے جس سالے بتائیے گا مذاکرات کتنے دن جاری رہیں گے اور کل کے مذاکرات میں کیا تیف آیا آئی ایم ایف کی ٹیم دو ہفتے تک پاکستان میں قیام کرے گی اور یہی دورانیاں رہے گا مذاکرات کا بھی گزشتہ روز تعریفی سیشن ہوا آئی ایم ایف کی ٹیم وزارت خزانہ پہنچی اور جو آئی ایم ایف کی جانب سے ابتدائی آداف دیئے گئے تھے پاکستان کو اور پھر آگے مختلف وزارتوں نے جو کارکتگی پیش کرنا دی وہ تمام ترکیریں جو ہے زیرے بیس لائی گئیں اور وزارت خزانہ حکام نے بزرستہ روز آئی ایم ایف کو یہ بتایا تھا کہ ہم آپ کے جو شرائطیں اس پر عمل پیرا ہیں اور آئی ایم ایف نے بھی سختی سے عمل پیرا رہنے کی ہدایت کی تھی آج مذاکرات کا دوسرا دن ہے آج بھی وزارت خزانہ کے حکام اور آئی ایم ایف حکام جو ہے وہ مذاکرات کریں گے اسلامباد کے نیٹی ہوتل میں یہ مذاکرات ہونا ہے ایف پی آر حکام ٹیکس مسئولات کے حوالے سے آئی ایم ایف حکام کے ساتھ سے جو ہے وہ معاملات شیئر کریں گے ساتھ ساتھ جو مختلی وزارتوں کی کارکتگی ہے اس پر بھی آج آئی ایم ایف جو ہے وہ تفصیلی وورو غوث کرے گی آج مذاکرات کا دوسرا روز ہے پاکستان کی طرح جانب سے معاشی ٹیم میں وزیر خزانہ داکٹر شمشاد اختر سربراہی کر رہی ہیں جبکہ آئی ایم ایف کا جو مشن ہے اس کی اس کے جو چیف ہیں وہ مشن چیف ہیں نیتھن پورٹر ہیں جبکہ آج رکمی آئی ایم ایف حفظ اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور مذاکرات کا یہ سلسطہ دو ہفتے تک جاری رہے گا آئی ایم ایف اگر پہلے جائزے کی کارکتگی پر مطمئن ہوا تو پاکستان کو اکتر کروڑ ڈالر کی قسط جو ہے وہ بیجی جائے گی جی ٹھیک ہے شکریہ سولی عباسی تب سلات سے اگاہ کرنے کے لئے